بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ بھائی میں یہ دیکھیں میں ایک بھائی صاحب نے مجھے بغیدہ میسج کیا اس میسج میں ہی ساری ویڈیو ہے یقین مانیں میں آپ کو شورٹ سی تفصیل سمجھا دوں گا تمام میرے وہ پردیسی بھائی جن کے اقامے ایک سپائر کمپنی مسسسہ کفیل اقامہ نہیں لگا رکھا ہے یا خدا نہ خواستہ حروب دے دیا ہے یا بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات بچائے مطلوب سے خامخواہ لمبی ہوتی جائے گی مطلوب والے بندے کے مطلق بس یہی ہے جی کہ وہ جس چیز میں اگر مطلوب ہو جائے تو جب تک وہ چیز وہ بندہ آگے سے یعنی کہ مثال کے طور پر ایک لاکھ میں مطلوب ہے ایک لاکھ ریال دے نہیں دیتا ہے تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی یعنی کہ وہ نہ چھوٹی جا سکتا ہے نہ خروج جا سکتا ہے نہ ایکزر لگ سکتا ہے اس کا نائی کامہ لگ سکتا ہے یہ معاملات ہوتے ہیں اور دوسرے ایک بات اور اس میں ایڈ کر دوں وہ یہ کیسے بندے اکثر یمن کے رستے نکلتے ہیں تو بھائی وہ بھی بہت مشکل ہے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں بچارے اور جو ایکامہ ایکسپیر کی صورت میں حروب کی صورت میں یا بدون کفیل کام کرتے ہوئے اس صورت میں پکڑے جاتے ہیں بھائی وہ آپ کو پتا ہے زیادہ ڈیپ ہوت ہوتے ہیں سعودری بیا شورتہ نے پکڑ لیا ہے جیل میں لے گیا میں نے خود مدینہ جیل میں مدینہ مرورہ میں ایک دفعہ پکڑا گئے ہیں اور جیل میں دو تین گھنٹے گزارے ہیں اسی چینل کے اوپر میری ایک پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائیو میں ناظر دکھائے ہوئے ہیں اچھا وہ بندے جو جیل سے ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو پتا ہے جب پاکستان میں اترتے ہیں جا کر بچارے پہلے تو پندرہ بیس دن یہاں جیل میں گزارنے پڑتے ہیں اور حالت مندی ہو جاتی ہے اور جب مندی کھانے والی نہیں ویسے جب پاکستان میں جا کر اترتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر تو وہاں پر بھی دیکھنے والے بہتتے ہیں بچارے باہر نکلتے ہیں باہر سے کوئی ٹیکسی بگر آئی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پاکستان میں جو چلتی ہیں بسے بگر پکڑتے ہیں گھر جاتے ہیں بھورے حالات اور ایک ہوتے ہیں جی جو جاتے ہیں ہم پردیسی بھائی جا کر فیملی ائرپورٹ کے اوپر انتظار میں کھڑی ہوتی ہے اور ہم نے بقاعدہ وہ اوہ سوری فیملی نے آگے سے پھول پکڑے ہوتے ہیں اور ڈالتے ہیں ہمیں ہم جب پھینے ڈالڈال کے ملتے ہیں میری ماں مجھے پہلی دفعہ لے دے آئی تھی یقین مانے اللہ تعالیٰ کی ذات سب پردیسیوں کی ماں کو سلامت رکھے اور یہ ایک ایسا حساس ہے بس چلو یار ویڈیو کسی اور طرف ہی چل پڑے گی برنا برحال اس نیوز کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپ اور ٹھوکر جائیں گے ظاہری سی بات ہے آپ کی بھی حالت مندی اور آپ کے گھر والوں کی بھی حالت مندی کہ یا تم کو کیا ہو گیا اتنی ماری کنڈیشن میں اور اگر آپ مسال کا طور پر چاہی کامیکس پیر ہے چاہی حروب ہے چاہی بدون کفیل جو بھی معاملات ہیں اس صورت میں اگر آپ جائیں اور بہا عزت ہی کیسے جائیں یعنی کہ اپنی ٹکل لے کر اپنا بقاعدہ ساتھ سمان بغیرہ خجور بغیرہ آپ بے زمزم بچوں کے لیے کھلاؤنے بغیرہ جو بھی ہے وہ ساتھ لے کر جائیں فیملی آپ کی آپ کو لینے آئے آپ ان کو جب پھین ڈاڈا لئے ایرپورٹ کے اوپر ملیں اور وہاں سے گھر جائیں تو بھائی کیا سین ہوگا کیا مناظر ہوں گے دونوں میں ڈیفرنڈ تو ہے پھر تو بہرحال یہ آپ بھائی کی میسل سن لیں اسی سے رلیٹڈ ہے پھر آپ کو مشورچی تفصیل بھی بتا جاتا ہوں میں جی بھی میں سعودیہ تیرہ مہینے میں رہا ہوں تیرہ مہینے گزارے ہیں میں ریاض میں اترا تھا اور میں جس کمپنی میں گیا تھا وہ کمپنی بلائی کرسٹ کہ انہوں نے میرا اکامہ نہیں لگا تین مہینے کا اکامہ لگا اس کے بعد اکامہ نہیں لگا تو پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سفارہ چلے جاؤ میں ریاض سفارہ گیا ایمباسی میں ادھر میں نے اپنے پاکزاد جمع کروا ہے تقریباً چار مہینے بعد مجھے انہوں نے بلائیا میں گیا انہوں نے مجھ سے اکامہ مانگا اکامہ میں نے دیا اس کے پچیس دن بعد میرا خروج نے آئی لگ گیا تو جب خروج نے آئی لگا دو مہینے کا ٹائم تھا وہ بھی اس کے مطلبہ خوب بھی جانتا ہے ایمباسی چلے جیے ایمباسی جا کر اپنا خروج لگوالے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ تو مسئلہ سیدھا ہے اس کے اوپر مسئلن کیا ہے دیکھیں اکامہ ایکسپائر ہے حروب ہے اس صورت میں آپ بھائی ایمباسی سے گھر جا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ دوبارہ نیو میزہ کا طور پر سعودی ریبیا میں بھائی انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس کے لیے بھائی کنفرم نہیں پتا چلتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کو موہ سے بور رہا ہے تو وہ الگ معاملہ ہے یعنی کہ وہ تو بھائی ایسے اندازہ لگا رہا ہے ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں مزید ایسے بندے جو بھائی امباسی کے تھرو خروج کی صورت میں یا آؤٹ پاس کی صورت میں یا اکام ایکسپائر کی صورت میں یا ڈیپوٹ ہو کر یا چھوٹی جا کر نہیں آتے وہ بندے بھائی جب دوبارہ سعودیہ کے ویزا لیں اس سے پہلے بھائی اپنا مرحل پیپر ضرور چکر والی جگہ اس سے یہ چیز کلیر ہو جائے گی اس پیپر سے کہ بھائی آپ ابھی دوبارہ سعودیہ انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے باغی اکام ایکسپائر والے حروب والے بھائی ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے پاکستانی بیسی جائیں اپنی مسئلے کا حل کروائیں اپنی بازت طریقے سے ٹکل لے کر گھر جائیں